مبارک پاکستانی قوم کو ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھ گئے ایک سو ستہ روپے ڈالر ہو جائے گا دسی ہزار روپے تولہ سونا ہو جائے گا پھر دو سو کا ڈالر ایک لاکھ کا تولہ سونا ہو جائے گا پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں پر ٹریفک جام کرانے کے پیسے دیے جاتے ہیں گھڑر کا ڈھکن ہٹانے کے پیسے دیے جاتے ہیں کچھرانہ اٹھانے کے پیسے دیے جاتے ہیں جلسہ جلوس کرا کر ٹریفک جام میں کڑوڑو اربو ڈالر کا پیٹرول ڈیزل انٹرنیشنل مافیا کا بزنس بڑے کھڑی گاڑی سے پاکستانی روپیا ٹرانسفر اور حکومت وقت کو تیتاریس پرسنٹ ٹیکس ملے تو ٹریفک جام کرا کر ٹریفک کے شعور سے دور کر کر پاکستانی قوم کو آلودہ ماحول میں ٹریفک جام میں ذہنی مریض بنا کر عدویہ ساز کمپنی کا مریض کی صورت میں کسٹمر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے جب کھڑی گاڑی سے انٹرنیشنل مافیا کو اور مریض بن کے عدویہ ساز کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ تم کو بہتری نظام کیوں دیں گے ڈیزل پیٹرول اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پاکستان میں اس طرح سے سب سے زیادہ ضائع کر آیا جاتے اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے تو جب تم کسٹمر ہو تو پاکستانی قوم کو صرف پڑھا کر اکتر سالوں سے اکتر ہزار سال پچھروں کے دور میں بھیج کر کے کوئی چیز ایجاد نہ کروا کر دنیاوی سامان مذہبی سامان دفاعی سامان پڑھائی کا سامان اور آپ کی ضروریات ہے زندگی کا سامان میڈیکل کا سامان ہر ضروریات کا سامان آپ کو وہ لوگ بنا کے بھیج رہے ہیں آپ لوگ صرف یوزر بن گئے اور ہمارے وسائل جو اللہ نے ہم کو دیئے ہم کو ذہنی مریض بنا کر وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمیں صرف پڑھا رہے ہیں علم سے دور رکھ کر ایجادات کے قابل نہ کیا ہمیں ایمپورٹر بنایا ہولسلر بنایا ریٹیلر بنایا کنزیومر بنایا ہمیں صرف پروڈیکشن نے ہمیں آنے نہیں دیا اسمبلنگ کروا کر کے دنیا نے اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کیا ہمارے وسائل پر ڈاکہ ماننے کے لیے ہمیں ذہنی مریض بنایا اور ہم خاموشی سے صرف سجدے کرتے رہے مسلح تذبی سے لے کر کے ضروریات زندگی کا ہر سامان اور مذہبی سامان دینے والے جہنم اور ہم کو جنت کا نعرہ دلا کر کے ہم کو دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑا گیا تو آپ لوگ سوچئے آپ کا ڈالر ایک سو چالیس روپے میں ہو گیا لیکن آپ سے کہوں گا گوگل پر جا کر ضرور سرچ کیجئے گا سن دو ہزار دس میں بنگلہ دیشی ٹکا انڈیا کا روپیہ اور پاکستانی روپیہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج دو ہزار انیس میں بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو روپیہ ہے وہ نو دس روپے بڑا ہے ڈالر کے لیے اور پاکستان کا پچیانسی روپے دو ہزار دس میں تھا اور آج ایک سو پینتالیس روپے ہے تو کیا امریکہ نے ترقی بہت کی یا ہم بہت برباد ہوئے اگر امریکہ نے ترقی کی ہوتی تو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان کے مددے مقابل ہوتا لیکن ہم پیچھے ہوئے ہیں باقی امریکہ نے جو تھوڑی سی چھ سات روپے کی ترقی کی اور بنگلہ دیش انڈیا آج بھی اسی عساب سے اپنے ملک کو ترقی دینے کی جانب گامزہ نے لیکن ہم برباد ہوئے تو کھڑی گاڑی سے اور گٹر کا ڈھکن ہٹانے سے موٹر سائیکل گزرنے والا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گٹر میں گرتا ہے تو بغیر سیلزمن کی دکان گٹر ہے دنیا کے اندر جس کے اندر گرنے والے شخص کے ٹانک کے ہیڈی ٹوٹے تو سرجیکل مافیا کو فائدہ اگر سر پھٹے بیوی کا تو میٹیکل مافیا کو فائدہ بیٹی کے ہاتھ میں خراش آئے تو ایکس ری لیبورٹری کا فائدہ اور اگر موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ ٹوٹے تو اس پیر پارٹس مافیا کو فائدہ اور وہ کئی دنوں تک گھر میں پڑا رہ جائے تو پاکستانی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے اور اگر ایک شخص کے گٹر میں گرنے سے چار فائدے ہوتے ہیں کچھنا نہ اٹھانے سے مچھر پروڈیوس کر کر مچھر سے کٹوا کر عدویہ ساس کمپنیوں کو مریض کی صورت میں پیش کر کر اللہ سے ہمیں شفاق کی دعا کروائی جاتی ہے تو ہمارے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمیں مرنے بھی نہیں دیں گے ہمیں جینے بھی نہیں دیں گے تو کبھی بیٹ کر ذرا ڈالر کے لیے بھی سوچئے گا اور سیس پاکستانیوں کے اتنی آنے والی دولت ہونے کے باوجود آنے کے باوجود بھی پاکستان میں ڈالر زر مبابلہ کے زخیر اور کسی شعبے میں بھی آپ کو ترقی نہیں کرنے دی گئی ہر شعبے میں آپ کو فیل کر کے صبح جوگنگ کرا کے پارک کے اندر چھوٹے چھوٹے اسپورٹس ایون کرا کے دنیا کا سامان خریدوا کر آپ کو دنیا کے اندر دوڑ میں بھگوا کر کے پاکستان کا نام بھی روشن نہیں کرنے دیا گیا اور آپ کو انٹرنل اندرونی شہروں میں گھما کر کے شہروں میں علاقہ اس سطح پر جتوا کر کے آپ کو دنیا کا مال خریدوا کر کے اسپورٹس کا دنیا کو امیر کر دیا اور ہمارے ملک کو کسی قابل نہ چھوڑا اور کسی ایک ادارے نے بھی یا کسی ایک شعبے نے بھی ترقی آپ کے عقل مند ہونے اور اتنے پڑھے لکھو ہونے کے باوجود بھی نہیں کی تو یہ میرا سوال ہے تو کسی بھی مقام پر مجھے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر فری لانسر بلوانے کے لیے اور میرے سے انعامات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اسپونسرز کرانے کے لیے زیرو تھری ہنڈریٹ نائن ٹو فور ایٹ سکھ زیرو فور پر ضرور رابطہ کریں میں ایک ہی بار ایک ہی شخص کو سمجھا کر اس کو لیڈر بنا کر معاشرے میں معاشرے کی ترقی کے لیے جانے کا کہہ دوں گا نہ کہ بار بار بلا کر کے سموسہ پکوڑا کھلا کر کے پاکستان کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ذہنی مریض بنا کر کے اپنی مدد آپ کے تحت میں لگا کر پاکستان کی ترقی کے کردار سے اس کو دور کر رہا دوں جس طرح سے ہمارے یہاں پر اسپیس ڈیویڈٹ کے نام کے اوپر سموسہ پکوڑا کھلانے کے لیے بچوں کو بٹھا کر اپنی مدد ارے اپنی مدد آپ کے تحت آپ کسی کو کھانا کھلا کر انسانیت کی خدمت اور جنت میں جانے کے لیے تو راستہ بنا سکتے ہیں پوری قوم کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتے اور آپ کے پودا لگانے سے پوری قوم ہریالی ہو بھی نہیں سکتی اور آپ کے گریبوں کو بھکاریوں کو لائن میں لگا کر پاکستان کی معیشت مضبوط ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر فرد واحد یا فرد نے اپنی مدد آپ کے تحت قوم کو ترقی دیو لیڈر معاشرتی علم سے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے دنیاوی جدت کا استعمال کر کر کے اپنے قوم کو اپنے وسائل سے تو خوشحال کر سکتا ہے لیکن اپنی مدد آپ کے تحت عوام ریاست کو کرپسن کرنے پر چھوڑ کے خود سے لائن میں بھکاری لگا کر کے بھکاری کو ختم نہیں کر سکتی پاکستان زندہ بات اللہ نے کے بعد